اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھو اس سے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خوش معاملگی کا معاملہ فرمائے گا ایسے کاموں سے باز رہے جو تیرے رب کو نہ خوش اور لوگوں کو متنفر کریں کیونکہ جو شخص اپنے رب کو نہ خوش کرتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھوں اپنی موت اختیار کرتا اور جو لوگوں کو متنفر کرتا ہے وہ شرافت سے بزار ہو جاتا ہے اس شخص سے کون زیادہ نقصان میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت بیچ کر دوسروں کی رضا مندی اور محبت حاصل کرتا ہے اور اس شخص سے کون زیادہ ناکام ہو سکتا ہے جو یقین کو چھوڑ کر شک و حیرت میں پڑتا ہے جو گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے مومن کی غیرت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ حسن نیت اور اصلاع باطن کے تفیل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جنت میں داخل کرتا ہے یہ کیسا اچھا ہے کہ مالدار لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی کے لیے فقیروں کی توازہ کرے اور فقیر اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرے اور ان کے حق میں حسن نیت سے کام لے سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے وہ ثبت جس کے ذریعہ کوئی آجز اپنا مطلوب حاصل کرتا ہے اگر تائدِ الٰہی مدن نہ کرے تو اس میں وہ نقام رہتے ہیں